میں یہ جو آج آپ کے سامنے پلیج کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں شان و شوکت پہ بڑے بڑے مالات پہ ان کے بیرون ملک دوروں میں اپنے اوپر ایاشو اشرت سے رہتے ہیں جس طرح ہماری رولنگ ایلیٹ اب تک پیسہ خرچ کرتی رہی ہے کیسے لوگ ٹیکس دیں گے وہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ خرات پانچ ملکوں میں سب سے زیادہ خرات دیتے ہیں وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہے ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں کے اوپر جو ہماری صاحب اقتدار ہیں رولنگ ایلیٹ ہے وہ جس طرح بے دردی سے ان کا پیسہ خرچ کرتی ہے اپنے اوپر چوری کرتی ہے اپنے اوپر خرچ کرتی ہے ان کا پیسہ مانی لانڈرنگ کرتی ہے لوگ کیوں ٹیکس دیں گے تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا اپنے سارے ہم خرچیں کم کریں گے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہ شہانہ محل ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی عبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر میں ہم ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم کوئی ایڈوکیشن انسٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیو کے اندر جہاں پرائم منسٹر رہے گا ہم سارے گورنر ہاؤس کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے کہیں جس طرح نتیہ گلی کا گورنر ہاؤس کو ہوتیل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہیں وہ رہے ہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ ہر جگہ جتے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہیں سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ عاشیہ کرتے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ ہے میں چینج کروں گا اپنے سے شروع کروں گا اپنے وزیروں سے شروع کروں گا پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے سارے جتے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنومک کرائیسس سے نکلنا ہے ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں ہم نے اپنی مثال سے اپنے خرچیں کم کرنے ہیں اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو جتنا پیسہ بنے گا اتنا ملک امیر ہوگا اتنا ہمارا ٹیکس زیادہ کٹھا ہوگا اتنی ہم نوکریاں دیں گے لوگوں کو